اسلام علیکم ایرون موسم کافی اچھا سا اورا تا شام بھی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ایک مزے کی برنجل کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں جو افغانی برنجل میرے پاس یہ 1.5 کلو بینگن وہ میرے پاس فریج میں موجود تھے تو اس کے اندر سے جتنا دھنیا شنی اور مٹر جو سارا اندر ٹھوس دیتے ہیں سبسی والے وہ سارا کچھ نکالنے کے بعد میں نے کہا ان کو اچھا طریقے سے واش کر لیا جائے اس کو اپنے بڑے بڑے سائز کے لیے ہیں 1.5 کلو میں دوبار آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اپنی قانٹیٹی میں میں رکھنی ہے اکورڈنگ ٹو جو آپ کی فیملی کو سوٹ کر رہے آپ نے وہ قانٹیٹی لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اچھا طرح سے بینگن جو تھے اپنے برنجل تھے ان کو اچھا طرح سے واش کر کے ایک سٹینر میں رکھ لیا تک ان کا جتنا پانی ہے اس کے بعد میں نے کٹنگ بورٹ کے اوپر ایک عدد برنجل لے لیا اب برنجل کو آپ نے کٹنگ کس طرح سے کر نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے سادھا دیسی ٹائپ کے علو برنجل تیار نہیں ہو رہی ہے یہ دیفرنٹ کائنڈ آف برنجل ہیں جو آپ کو ریسپی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوگا پہلا کارتے ساتھ ہی ہمارے خراب نکل آئے اب دیکھیں ویڈیو کی شروعات ہی ایسے ہوئے اچھا ہی ہوگا سب یہ دیکھیں کیونکہ یہ کیڑا نہیں لگاوا ہی ہیں جو سیڈ جو بہت زیادہ گلے ہوئے ہوتے ہیں میں نے یہ اتنا سا جو پارٹ ہے اس کو نکال کے اپنا سائٹ پر رکھ دیا تاکہ یہ ہماری ڈش کی لوگ خراب نہ کریں یہ دیکھیں کتنا ہیلڈی سا ساف سترا سا ہمارے پاس یہ پیس ٹڈی ہوگی ہے اب یہ دیکھیں یہ آگے تک سیڈز ہوں گے کیونکہ یہ اینڈ تک ہوتے ہیں تو یہ نکلتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں ان کی سلائسز کی کٹنگ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نے ان سیڈز کو ساف کر لینا ہے تاکہ جتنا اس کا جو کچھرا وغیرہ ہے وہ نکل جائے ہماری جو ڈش ہے وہ ذرا قابلے دید ہو اور مزے کی ہو اور ہمیں سیٹسفیکشن ہو کہ ہم نے صفائی کے ساتھ اچھے طریقے سے بنائی ہے ساری پیسیز کی سلائس آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے سائز آپ نے بلکل ان کا میڈیم تو فرائی کرنے کے لئے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ درمیانہ سائز کر رکھیں تاکہ آپ کا within no time آپ کے فرائی ہو جائے کیونکہ اتنا لمبا ٹائم کچھن میں کھڑے ہونا کوئی خالہ جیدہ وارہ نہیں ہے صحیح ہے تو یہ میں نے اچھے طریقے سے جو خراب نکلے تھے بیچ میں تھوڑے تھوڑے سے وہ میں نے اچھی طرح سے کٹ کے سفائی کر کے سائٹ پہ کر لیا اب میں نے کیا 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 ہے اب میں نے دور جہاں ہوں میں نے اچھے طرح سے ملک کیوں میں نے اچھے باول میں پانی ڈال کر رکھ لیا تاکہ ان کا جتنا بھی جب ایر کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتے ہیں تو بلک سٹارٹ ہوتے ہیں اس کا بیسٹ سولیوشن ہے کہ اس کو پانی ڈال کر رکھیں جتنا پانی ڈال کر رکھیں پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا اور پانی کے اندر اسی طرح سی طرح پڑے آپ پانی کے اندر احمق سے آپ کے پاس گھر سکتے ہیں چینج ہوگا ان کی وجہ سے اب میں نے لے لیا ہے ایک سپریٹ پین بڑا سا توا ٹائپ میں نے پین لیا کیونکہ میں نے ہرے کو انڈیویشلی فرائی کرنا اور مجھے بہت ٹائم لگ جنا تھا اس لئے میں نے زیرہ بڑے سا اس کا پین لے لیا اور اوائل اس میں میں نے ڈالا ہے بلکل تھوڑا سا اپنی ذاتی اکورڈنگ ٹو یو آپ چاہیں تو ڈی فرائی بھی کر سکتے تو وہ پکوڑوں کی طرح آپ ان کو فرائی کر سکتے لیکن میں بلکل ہلکا ہلکا سا فرائی کر رہی ساتھ ہی میں اوپر پانی کے چینٹے بھی مارتی جا رہی تھی تاکہ جو ہے وہ ساتھ گل بھی جائیں اور ان کا فلیور بھی اچھا سا آ جائے تو یہ میں نے سارے پیسز کو ارینج کر کے رکھ لیا اور میں نے سائیڈ چینج کر کے دیکھنے کیا ایتر یہ ہوئے کے نہیں اپروکسیمیٹلی ایک سائیڈ کو پکنے کے لیے اس کو چاہیے ہوں گے 3-4 منٹس تو 5 منٹس اس کا کلر چینج جیسے آپ دیکھیں 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 ہلکا ہلکا سا لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہوگے آپ ان کی سائیڈ پولے دیں اور دوسری طرف پر آپ جو ہے وہ ترن کر کے آپ اس کو فرائی کر لیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن براؤن ٹائپ کا کلر آگے جب اس طرح کا کلر آتا جائے گا اور یہ دیکھیں ہمارے بینگن بھی کتنے ابھی تک فرش پڑے ہیں جب تک یہ براؤن ہو رہے ہیں صرف صرف اس پانی میں ڈپ کرنے کی وجہ سے تو یہ ہمارا ایک جو بیچ ہے بینگن کا وہ ہمارا فرائی ہو کے کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے اس کو ایک سپریٹ پلیٹ میں سٹیک کر لیا دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل اسے کلر کے لائٹ براؤن سے آپ نے کرنے اب کیونکہ ہمارے برینچول کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ اپنا مسالہ ریڈی کر لیا جائے مسالہ کے لئے میں نے رفلی چوب جو ہے وہ انین کر لیا ہے تھوڑے سے آئل کے اندر then اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا mix until and unless یہ ٹرانسلوسن سیل بلکل خوبصورت سا جو جو گولڈن براؤنش کلور ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ آجائے then اس میں میں نے 3 میڈیم سائز کی ٹومیٹوز لیا تھے ان کا پیسٹ بنا لیا گرینڈر میں یا پھر ہینڈی آپ یوز کر سکتے ہیں whatever is convenient for you آپ نے وہ لے کے اس کا پیسٹ بنا کے اچھے طریقے سے اس کو mix کر لینا ہے basically ہم یہ مسالہ بھون رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں ہم نے بنگن کو سارے جتنے برنچلز تھے ان کو separate fry کر لیا اس کے بعد علیہ دا مسالہ بنا رہے ہیں اور جو نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں حضب زائکار ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے حلدی and یہ میرے پاس کڑھائی مسالہ پڑھا تھا یہ مجھے بہت اس کی خوشبو پسند ہے ہر کھانے میں تو میں ڈال لیتی ہوں آپ جائیں تو اس کی جگہ کوٹی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یا پاورڈر لال مرچ جو بھی آپ کو مسالہ سوٹ کرے then 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر ان سب کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے mix کر لینا ہے ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو جتنا مسالہ ہے وہ بڑی اچھا طریقے سے بھون چکا ہے اگر آپ نے زیادہ ڈالا ہوتا ہے یہ آئل بھی چھوڑا گا میں نے کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ آئل کام ڈالیا ہے تو اس لئے بلکل یہ دیکھیں خوشک سا بن ہے اور یہ ایک سپریٹ ہم اس کو باول میں ڈال لیں گے مسالے کو اب آنا ہے پتے کی چیز اب میں آپ کو بتا دوں یا آپ نے سب سے پہلے لیئرنگ کرنی ہے اس کی پین میں سب سے پہلے جگہ یوگرٹ برنجل دن مسالہ یا آپ نے لیئرنگ کر کے کچھ شکل اس کی اس طرح سے تکھنے لگ جائے گی آپ نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دینا ہے اچھا ہو ایڈ اس پوائنٹ آپ اس کو ایزا رائتہ بھی کھا سکتے ہیں یعنی ایزا ٹیز بھی کھا سکتے ہیں بٹ مجھے پسند ہے کہ جتنا دہین کا جوس اور جتنا پانی وہ برنجلز کو اچھی طرح سے اندر تک جو ہے وہ ابزوب ہو جائے تو اس لئے میں ٹوئنٹی منٹس کے لیے اس کو دم کے اوپر رکھ رہی ہوں اب آپ دیکھیں وان ٹو ٹری دیکھیں کتی خوبصورت اس کی لک آگئی ہے جو دھنیا میں نے اندر سپریٹ کیا تھا لیئرز کے اندر وہ بھی فلیور چھوڑ چکا اور دیکھیں کہ تک کھٹا کھٹا سا مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کا دہین اور ٹیمیٹر کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو صرف جس طرح سے میں نے لیئرنگ کی تھی ایزا رائتہ کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بکرسلی بنگن بھی گلے میں ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے اور ہم نے دہین تو اندر ڈال دیا تو اب ایزا رائتہ بھی یوز کر لیں بکرسلی طور پر مجھے یہ دم پر رکھا ہوا زیادہ مزے کا اور ٹیسٹ فل لگتا ہے کیونکہ برنجل کے ہر پیس کے اندر ہلکی آنچ پر پڑے پڑے اس کا ایک ایک مسالے کا اور دہین کا جو کھٹا پان ہوتا ہے اور جو مسالے کا فلیور فل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اندر ایبزورب ہو جاتا ہے برنجل کے یہ دیکھیں کتے خوبصورت سے مزے کے ہمارے یہ بھونے ہیں وہ مسالے دار جو برنجل کے لئے ریڈی ہو گئے ہیں یقین مانے ایک دفعہ آپ گھر والوں کو بنا کے یہ ٹیسٹ کروائیں گے نو ڈاؤٹ مہینہ طلب ہے ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن بہت مزے کی ہے ایڈ دا اینڈ آپ کو اس کا اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ نے مجھے دعائیں دینی ہے اور اینڈ پہ میں نے اس کو گانش کر دیا ہے ہر دنیے سے آئی خوب آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو تو میں نے بہت جلدی بنا کے ختم کر دیا لیکن جو اس کا اریجنل ٹیسٹ ہے وہ تو بہت مزے کی ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہے نو ڈاؤٹ لیکن ایڈ دا اینڈ فلیور فل بھی ہے آئی خوب آپ کو یہ ریسپی میری آج کی اچھی لگی ہوگی سو میری طرف سے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ